بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں جی ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتیری میں دور ڈالا ہے چولے پر چڑی میں جی ویورس بلکل آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کی کھیر جسے گجریلا بھی کہتے ہیں اور گاجر کی کھیر بھی کہتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ والی کٹوری ایک ٹوٹا چاول کچھی باسمتی لے کے دو کھنڈے کے لیے بھوکے اسے میں نے پانی میں بوائل کر کے تین لیٹر دودھ میں میں نے شامل کر کے رکھتے ہیں دو چٹکی میں نے نمک ڈا دیا تھا مینو آئل گیس بہت کم آ رہی تھی اور لائٹ بھی چلی گی تھی اس لیے میں نے یہ پروسس پہلے کر لیا تھا جی ویورس میں نے دودھ اس میں تین ساڑھے تین لیٹر رو ملک شامل کر دیا ہے اور رانچ بھی بہت کم آ رہی ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی اس میں شامل کر دے چاول اس طرح کی ہو گئی اور دو کلو میں نے گاجرے لیٹھی جن کا صرف ریڈ والا پارٹ اس طرح یہ ریڈ والا پارٹ ہم نے کش کی ہے اور اندر کا جو پیلا والا پارٹ ہم نے کش نہیں کیا یہ تقریباً ایک کلو کے قریب ہماری گاجرے ہیں جو ہم نے کش کر لیے ریڈ والا پارٹ یہ دودھ پکنا شروع ہو گئی جیسے دودھ بوائل آ جائے گا تو ہم یہ اگلا پروسس کریں جی ویورز جیسے بوائل آئے اس میں چمچ برابر چلانا ہے ویورز ہمارے چینل پر نئی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویورز ہم آپ لوگوں کیلئے محبت سے یہ ریسپیز تیار کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگوں کو مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جی ویورز جیسے ہمارے دودھ کو بوائل آتا ہے تو ہم اس کا اگلا ٹیکسیر آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح یہ کک ہو رہی ہے بسمیدادہ مہارم جی ویورز ایک بوائل آ گیا ہے دھیمی آج میں ہم اس پیش پہ گاجریں شامل کر دیں کہ تاکہ دھیمی آج میں ماری گاجریں بھی ساتھ ساتھ کک ہو جائیں چاول تو آلرڈی اس میں کک ہوئے ہوئے ہیں ہم ساری گاجریں شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور پھر ہم برابر تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد اس میں چمچ لاتے رہیں گے تاکہ چاول اور گاجر نیچے پیندے میں نہ بیٹھ دیں اور خراج نہ ہو جائیں اگلا پروسس پہ ہم بتا دیں ماشاءاللہ سے ہماری کیر بہت اچھے سے کھو رہی ہے بلکل یہ ریڈی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا مزید گاڑا کریں گے اس ٹیچ پہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ کھوپرا میں نے کرش کیے دو بھار کے تین ٹیبل سپون ہم اس کے کھوپرے کے ہرکس میں ایڈ کر دیں گے یہ تھوڑا ساڑھے تین سپون کے قریب اور یہ کاجویں میں نے کرش کر لیے یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ہے اور اس کے چنکس خیر میں آتے ہیں یہ بہت اچھے لگیں گے یہ بدا میں اس طرح میں نے لملے بکاٹ دیئے تھے اس کو بھگو کے گرم پانی میں میں نے چھیل دیئے تھے یہ دو ٹیبل سپون ڈال دوں یہ گارلش کے لیے رکھتی ہے اور ہم ان کو مکس کر دیں گے اور دس پندرہ منٹ مزید اس کو مزید گارہ کریں گے درائی فروڈز کا ارومہ اس میں شامل ہو جائے اور پھر ہم اس میں چینی بھی ایڈ کریں گے ویورز میں نے جو چاول بوائل کیے تھے میں بتاتی چلوں کہ میں نے ڈیڑھ گلاس پانی میں نے ڈال کے اسی میں میں نے میش کر لیا تو ان کا پانی نہیں نکالا تھا بچے باہر کھیل رہے ہیں ان کا شور بہت زیادہ آ رہا ہے تو ویورز پلیز مائنڈ نہ کیسے گا جی ویورز میں نے چاول جو میش کیے تھے اسی اس کے پانی کو نہیں ڈرین اوٹ کیا تھا اسی پانی میں میں نے میش کر کے اور اس میں شامل کر دیئے تھے جتنی بھی چاولوں کی گزائیت ہے وہ کھیر میں موجود ہے گاجروں کے کھیر ہے یہ آنکھوں کے لیے دل کے لیے بہترین ہے بچوں کے لیے بہت اچھی ہے آج کل سیزن ہے جتنی زیادہ گاجر کا جوس پیا جائے گاجروں کا گجریلا ہلوہ بنا کے کھایا جائے بہت فائدہ دیتا ہے اور یہ بہت مزے کی کھیر بنتی ہے گجریلا بھی ان کا بہت مزے کا بنتا ہے میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ٹیکشٹ دیکھیں میں آپ کو گاجر بھی دکھاتے ہیں میش ہوگی گاجر چاول تو آلڑی میش ہوگی گاجریں بلکل میش ہوگی یہ بلبلے جب بیورس اس طرح بلبلے اٹھنا شروع ہو جائیں کسی بھی کھیر میں یا کوئی بھی حلوہ بنائیں کوئی بھی سالن بنائیں کچھ بھی بنائیں جب اس طرح کے بلبلے آنا شروع ہو جائیں اس مین کے وہ چیز ڈن ہو گئی ہے کوک ہو گئی ہے وہ ریڈی ٹو ایٹ ہے ریڈی ٹو سرف ہے اور اس کو مزید ہم اگر آپ گاڑا کرنا چاہیں تو دو چار منٹ مزید کر لیں لیکن یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہو جائے گی سخت ہو جائے گی بسم اللہ ہمارے ڈی ویور کھیر ہمارے کھو گئی ہے اب اس ٹیش پہ ہم اس میں چینی آئڈ کریں گے یہ میں نے ایک بول لیا ہے جتنے میں نے چاوڑ لیا تھے اتنی میں نے چینی لیا ہے مزید چیک کر لیں گے ہسپے زائقہ آپ لوگ چیز کر سکتے ہیں کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے کوئی چینی کام پسند کرتا ہے تو یہ بھی چینی بھی پانی میں تبدیل ہو جائے اس کا بھی پانی کش کریں گے چیک کر لیں گے چینی بھی پانی میں تبدیل ہو جائے گی وہ بھاپ بن کے پانی ختم ہو جائے یہ بار پر اس طرح چلانے سے اس کے اندر سے جو بھاپ ہے وہ نکلتی رہے گی چینی بھی پک جائے گی ملٹ ہو جائے گی مینوائل ہماری کھیر کھوک ہو جائے گا جی ویورز ماشاءاللہ سے ہماری گاجر کی کھیر رڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی یمی سی کھوک ہو گئی ہے تو اب اس کی ہم فائنل لک دکھاتے ہیں ویورز پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے آپ کی فائنل لک آپ کو شیئر کرتے ہیں جی ویورز ماشاءاللہ سے گاجر کی کھیر ہماری فائنل لک میں آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی سی بہاب اور آتی ہوئی یمی سی کھیر بنی ہے بہت اچھی بنی ہے پرفیکٹ بنی ہے کمرشل جو اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بزنس کرنا چاہے آج کل اس کا گاجر کا کھر کا وہ بھی کر سکتے ہیں جی ویورز ہماری چینل کو سبسکرائب کی ضرور کیجئے گا دعوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ